پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں سب پریشان ہیں اور سیاست پہ گہری نظر ہے جو آج دوست ہمارے ساتھ ہوں گے ملک سگیر صاحب ان سے پوچھیں گے تعلق تو ان کا بھی گجرات سے ہے مگر لمبے عرصے سے جنرمی میں رہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان میں اسلام علیکم ملک صاحب جی والیکم اسلام ملک صاحب ملک صاحب کیا دیکھ رہی ہے عمران خان کا مسکویل آپ جی اللہ کی فضل سے عمران خان کا مسکویل روشن ہے پاکستان کے لہتے ہیں اس وقت بہت خراب ہے لیکن عمران خان صاحب کا مسکویل بہت روشن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ خامیاب ہوگا اور جس طرح کی عمران چاڑھ رہے ہیں پاکستان میں یہ پی ٹی اپ کی جو گورمنٹ ہے کس کو پاکستانی عوام نے بلکل قبول نہیں کیا خاص طور پر اگر ایک پانڈی کی خوبت ہوتی نا جی تو پاکستان پھر بھی لوگ اس کو اچھا بھی کر لیتے ہیں جی جب لوگ دیکھتے ہیں نا زرداری پھر اس کے بعد زرداری صاحب کے بعد محرور فضل ارمان جی پھر شباز شریف جی جب ان تیرو کو کٹھا دیتے ہیں نوم تو بلکل ایکسیپٹ نہیں جا دے گو یہ سب سے بڑی بجا یہ بنی ہوئی ہے کہ نوم ایکسیپٹ ان خوبے کو لیتا دے اور باقی بات رہے گی سٹیویج منٹ کی ملک صاحبی دونوں طرف کھیل رہی ہیں ایک سوال ہے بڑا اہمیں تو اس سے ملک کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا سب کو نظر آ رہا ہے کہاں ہم چاہتے ہیں چلے گے کہاں سے کہاں پہنچ کے چار ماہ میں جتنے لوگ پریشان ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے جب سے پاکستان منا کہتے ہو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تو آپ کیا دیکھتے اسے یہ باہدار کی بلک ٹھیک ہے کہ ملک ہے اللہ آپ جو ہے وہ زیادہ تقراب اس کو جاتے ہوگئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کیا ہے نا ادران کار ساکھ کو اتار کے جو گورنمنٹ دی ہے نا پی ڈی ایمالو کو وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ہمیں وہ سٹیبلشمنٹ بہت بھی اس میں کچھ گئے ہیں اتنے پس گئے ہیں کہ وہ اگر اپنان گھر کی طرف جاتے ہیں تو پی ڈی اپنے کو کابو کرنے کے ہمارے ساتھ آپ دھوکہ بھی کرنا ہمیں کیوں گورنمنٹ دی ہے آپ لوگ ہیں اگر ہمیں گورنمنٹ آپ نے دی ہے تو ہمارے ساتھ بھی دیں ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ بہت زیادہ بجبور ہوگی ہوئی ہے اس میں جب وہ پی ڈی اپنے کی طرف زیادہ جاکتے ہیں زیادہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری طرف جب عمران کا پڑھانا شروع کرتے تھا جب عمران کا پڑھانا شروع کرتے تھا اس کے ساتھ وہاں ہے حاکستان جی وہاں ساری خان صاحب کے ساتھ ہے تو وہ جب بائید نکلتا ہے خان صاحب کا یہ تو ہے کہ وہ اگر بائید نکلتا ہے تو سڑک کے اوپر ہی چلسہ بن جاتا ہے کو بسٹرین لیٹھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنا پڑھتا ہے سٹیلشمنٹ کے اوپر گورٹمنٹ کے اوپر کے وہ اس طرح پڑھانا شروع کرتے ہیں اس وقت بہت بہت بھگوڑ ہوگی ان کا لیبل ملیت کا بہت اوپر جا رہا ہے تو انشاءاللہ اگر لیکسٹرین ملک ساڑھانا شروع کرتے ہیں تو سٹیلشمنٹ بھی پیش آجائے گے ملکہ میں روزانہ وہ یہ رائے کہ ان لوگوں پہ بھی ایف آئی آر درجہ ہو رہی ہے دوسرا کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے جو کہہ رہے کہ ہم غیر جانب دارہ وہ یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کے اوپر ایف آئی آر درجہ ہو جائے کیس درجہ ہو جائیں تو بعد میں کوئی مارشللہ لگانے کا پروگرام ہو یا کسی اور کو سامنے لیے ہیں ملک صاحب یہ تو چلے بات ہوگی ایک بڑی جو اہم چیز ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدالت میں آج بھی عمران خان گیا اور زمانت ہوگی پھر عدالت میں جائے گا تو یہ کوئی گیرہ کانگ تو نہیں کہا رہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی ہے جو کو اپر آپ آیا ہو رہی ہے تو ساتھ ستر رہی ہے کہ پیٹک نہیں ہے رہے آپ نے گجرات کا نام لیا یہ بتائی ہے کہ آپ کا تلق بھی گجرات سے ہے چوہدری شجاعت کو کیا مسئلہ ہوا ہے جو آپس میں ان کے اتنے اختلافات بڑھ گئے اور اس عمر میں جا کے جس طرح لوٹے لے کے لوگ نکلے گی اس لیے میں نے سوال کیا کہ آپ کی نظر ہے آپ اسے ریئے کے تو کیا ہو سکتا ہے بھر میرا خیال ہے کہ چوہدری براد اندر جو دران پڑھی ہے وہ سب سے بڑی دران کو پڑھی ہے اس نے سارے بسید جیمار ہے ہم وہ سالک سالک کے ساتھ تھیل گیا ہے اور سالک کے ساتھ ایک اس کا میرا کہہ رہا ہے اس کا سانٹ ہوئے اچھا تو وہ وہ تینوں نے بل کے تو سجاد صاحب کیوں کہ آپ امر کے اسے سید میں آیا وہ بڑا پیسرہ دکار نہیں سکتے کہ لے ہم انہوں نے سب نے تینوں نے بل کے تو سجاد صاحب کو مجبور کر کے تو دوسرے بھائی اس سے جزا کر دیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دو تیر بھی انہیں کے پاس پر یہ ہو جائے گا سب ہی ہو جائیں گے اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے جو لوگوں کے دلوں میں بھی ہے میرے بھی دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ یہ چھوڑی پرویز اللہی کوئی ہاتھ تو نہیں کر جائے گا عمران خان کے ساتھ کل کو یہ بھی کہیں دباؤں میں آجے کسی کے اور دباؤں کوئی ایک نیا ڈراما شروع ہو جائے ہنے ڈراما شروع ہو جائے ہیں بہت سمیدار ہے اور وہ کبھی بھی خان صاحب کے ساتھ آتنی کرے گی اس طرح کیونکہ ان کی سیاست کی بقائی تھی بھی ہے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ دے اگر وہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح کا کام کرے گے تو ان کی سیاست بہت پر پڑ دے گا اس کا مطلب چوری شجاعت کی بھی سیاست جو ختم ہوگی جس طرح احلاد بن گی آہ پین آہ تو بلکل ملک صاحب یہ جو مہا پہ تشدد کے واقعات میں ضافہ ہو رہا ہے جس طرح شباز گل کے اوپر تشدد کیا پھر عدالتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کیونکہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتی تھی اس کی کیا بجا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سٹیوشمنٹ جو ہے نا وہ پر ایسے ڈال رہی ہے خان صاحب کے اوپر وہ شباز جو ہے وہ اتنا بڑا پرانا ڈال رہی ہے خان صاحب کا بہت آگیا ہے تو لیکن وہ اس کے اوپر جو اور بھی گرفتاریاں ہوگی آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسا دمر وغیرہ ہیں جو حالات چل رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں عوام کا کوئی کام نظر آرہا آپ کو ایسے کوئی آپ بھی دیکھتے رہتے کہ لوگوں کے لیے بھی کوئی خدمت نظر آرہی ہیں ان لوگوں کی ملک صاحب ایک جو سوال اور ہے بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جس صلاح آج کا رسلاب آیا ہوا ہے لوگ جو ہے وہ مسئیبت میں پڑے ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں کوئی کام ہی نہیں ہوا بلکل پجاب کی نسبت سندھ میں بات ہی نہیں ہوا گا سندھ میں پیپل پارٹی تھی تین تر نو روٹوں میں بلتا ہے پہ 15 سال ہو گیا ان کو لے کر اوٹر کوئی ڈری برد نہیں ہوا وہ زرداری صاحب جو ہے وہ کیا بلیبر کریں گے سندھ میں بلتا ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے تو بھٹو صاحب جو ہے وہ ابھی طرح سندھ میں پارے ہی نہیں ہے جب بھٹو صاحب اس سندھ میں مرے گے تو وہ بھٹو ٹک ہوں گا آج یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جائے گا واپس یہ آیا ہوا ایدر کیا نام اس کا حمزہ شہباز پاکستان چلا جائے گا واپس یہیں ابھی تکہ رہے گا آپ کو اعلیٰ میں لکھ جو قطر کا دورہ تھا شباز شریف کا وہاں اس کے نواز شریف کے بیٹے بھی کیے ہوئے تھے یہ خبروں میں ہمیں بھی جو ہمارے رائے انہوں نے بتایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ملک صاحب یہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کو یا جو بھی لوگ پیچھے ہیں جس طرح نام آ رہا ہے اگر کہا جائے تو چیف آف آرنی سٹاف کا بھی نام لیا جاتا ہے تو ان کو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ سامنے لے کے آئے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ نے دیکھا آئی کا میڈیا پہ خبریں چال رہی ہے جس طرح پاکستان میں میڈیا کے ساتھ لوگ کیا جا رہا ہے جس طرح لوگ کو پکڑا جا رہا میڈیا کے لوگوں کو اور پھر انہوں پہ تشدد کیا جاتا ہے کئی لوگ ملک چھوڑ گئی ہیں تو اس سے ہماری جو بھی پیچھ لوگ ہیں بڑے ان کو خیال نہیں آ رہا کہ پاکستان کے حلات جو ہے دوسرے لوگ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں اگر یہ جو گورنمنٹ بڑی ہوئی ہے نا سب پارنیٹ بارہ پارنیٹ میں تیرہ بارہ تیرہ پارنیٹ بڑنیٹ میں جنہوں نے گورنمنٹ بنائی رہی ہے وہ سب پرانے کھا جا سیاستان پرانے خان صاحب اور خان صاحب کی پانٹی کو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے تی وی کے ساتھ جو دیتی کی ہے پھر اس کے بعد ساتھ جو دیتی کی ہے اچھے شریف سام کے ساتھ سابر شاکر کے ساتھ پھر انہوں نے جو جبیر فرم کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو آپ نے کافی لوگ ہیں ساتھ جا رہے ہیں اور جو ساتھ جا رہے ہیں اور ان کو بیار کردی ہے تو یہ سارے خام جو ہے یہ سبجا سی ہو رہے ہیں کہ یہ بیٹس میں جو دیتی کی ہے اگر تک پانٹی کی اوپر نہیں آیا گا کل با ساتھ جو ساتھ جا رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس سوچے سے زیادہ گاند چانا ہوگا ہے اگر ایک پانٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو چیف آب آرمی سٹاپ ابھی چلے جائیں گے یا اور کوئی دو تین سال یہاں پہ ٹکے رہیں گے آپ دیکھ رہی ہیں کہ نومبر کے بعد حالات پاکستان کے تبدیل ہو جائیں گے میرا خیان ہے کہ نومبر کے بعد اگر الیکشن کی ڈیٹ آگی پھر تو آرات تبدیل ہو جائے اگر اس سال الیکشن نہ ہوا تو پھر نہ آتراکستان ہے ملکہ اب الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم اے ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہ تو عمران خان تو لوگوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کے مراز سعید ہے دوسرے تیسرے تو یہ تو باہر بھی نہیں جا سکتے تو الیکشن کیسے کرائیں کہ ان کے دا آتراکستان ہی کچھ نہیں لیکن اگر نہیں لیکشن کروائیں گے تو اللہ اور بھی زیادہ ہو جائیں گے آج دیکھا وہ آبدالی شیر آبدالی مریم نظر نہیں آرہی مریم کو کیا ہوا آئی کا نظر نہیں آرہی مریم نواز میں بہت کم بھاری میڈی آتی ہے وہ وہ تھوڑی سی نراز ہو کے پیٹھی ہو جائے ہیں اپنے چاچا وزیر آزال صاحب سے اچھا وہ نراز ہے کہ ساری خرابی جو ہے شماع شریف نے کیا ہے یہ دنیا صرف پاکستان کی لوگوں کو دوکا دینے کے لیے کہتے ہیں وہ دور پاکستان کی اصل میں سائی گورنمنٹ بنوادے میں ساری اعتماد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھی نواز شریف رہا ہے لیکن وہ پاکستانی بہت کو بیو پر آنے کے لیے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود عجویت بات کروا ہے خود سٹیبلیشمنٹ سے بات کی ہے اور خود گورنمنٹ بنوای ہے اب گورنمنٹ کو ہوگی ہے پھر تو جب گورنمنٹ ہوگی ہے پھر تو اس وقت جاتے وہ اس بات پہ راضی ہی رہتی ہے وہ سب کو یہ ہی کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لیکن اصل میں گورنمنٹ خود لی جائے نواز شریف صاحب نے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس کے بھی اقتلافات ہیں اندرونی ملک صاحب یہ تو ٹھیک ہے بات ہے مگر یہ کہتے ہیں پتے سارے پیچھے سے زرداری کھیل رہا ہے ملک صاحب اگلے سال کا لیکشن اگر لے جائیں گے تو یہ تو ایک ایک تکلیف کا نہیں ظہر رہا لوگوں کا بھی اور عوام کا بھی لوگ لوگ مر رہے ہیں بھوگ سے بل بجلی کے مگائی کئی عذاب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں تو ایک سال میں تو یہ بیڑا گھرک کر دے گے بالکل ہی وہ تو خود بھی ہو رہے ہیں تو اترے پیر پہلے آتا ہے دس ہزار پیار آج اس کے دیس دار آر ہے تیس دار آتا ہے اس کا پیچاس آر ہے تو بیڈی تو بہن کی اتنی زیادہ کردیا لوگ چیخے بار رہے ہیں وہ آمدھری چیز کی اوپریس کارٹس ہی وہ آپ نے آج سری نہیں ہے وہ اس نے آجے بیٹھا ہوگا ہے ملک صاحب پتہ مجھے علم میں ہے میرے علم میں ہے بالکل پتہ مجھے زمنی الیکشن تک خان صاحب کو کہیں آٹ تو نہیں کر دیں گے کچھ کریں کہ ضرور کیونکہ زمنی الیکشن ہونے نہیں دینے ہونے نہ گورمنٹ نے ہونے دینے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب ڈاؤ سیٹو سے جیس کے تو اس نے بڑے ڈیٹر پڑ جائے کہ بعد میں ہوں کوٹو اور چوکر کا ٹرول ہی نہ رکھا سکیں کہ ضرور کچھ اگلا زمنی الیکشن ہے وہ ہی ہونے نہیں کہ میرا کہہ رہا ہے کہ دس ستبر تک یہ مجھے پوری دین ہے کہ پورے بخصہ ملک صاحب آخر پر ایک سوال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے عمران خان کی گرفتاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ کر سکتے یہ لوگ نہیں میرا نہیں ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری یہ لوگ کر سکتے ہیں یہ جو کرنا چاہتے تھے وہ پہلے 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 انہوں نے دیکھ لیا ہے کوشش کی ہے کرنے کی دیکھر وہ نہیں کر سکے وہ نہیں ہوگی آپ کے خیال میں پی ٹی کا نیٹورک بہت تیز ہے جو انہوں نے اپنا بنایا ہے وہ فوری طور پر باہر نکل آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پریشن ہے جیسے بات سکتے ہیں جیسے بات سکتے ہیں جیسے بات سکتے ہیں پورے ملک میں وہ ایک ایک آدمی جو کال دیتا ہے وہ پورے سب کو مل جاتی ہے اسی بات سکتے ہیں بہت شکریہ جیسے بہت 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 چلے جی ملک صاحب کا بہت شکریہ آپ نے نائم برزر ٹی وی انٹرنیشنل کو ٹائم دیا ناظری یہ صورت عالی بھی آپ کو ملک صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا سلاب کی جو صورت عالی ہے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں پانی ہر طرف میں آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہلے سڑکیں ہوتی تھی ایک ایک ماہ سے وہاں پہ پانی نظر آ رہا ہے اور کوئی پانی کا پتہ نہیں کہ کدھر کو اس نے جانا ہے کوئی راستہ نہیں جس طرح ابھی تک موجودہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کہ کدھر کو جانا ہے اسی طرح پاکستان میں جو پانی آیا اس کو بھی کوئی پتہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم جو بھی راستے ہیں انہیں ٹھیک اور درست نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو پاکستانی قوم عمام سے سکون سے آپ یہ دیکھیں جو قریب لوگ جن کا سب کچھ چلا گیا وہ پھر زیرو سے شروع ہوں گے پھر بچارے چلتے چلتے پھر کوئی اگلے سال نیا عذاب آ جائے گا تو عذاب پر عذاب اور آئے گا غریب پارے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو پاکستان کی اور دنیا بار کی تازہ صورتحال ملتی تھے اور اپنے دوستوں کو بتائیے کہ نائنگوز ٹی وی انٹرنیشن شیئر واحد چینل ہے جہاں پر سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے اپنا خیال رکھیں صلاح جو پاکستان میں آیا ہوئے ان کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اگر یہ کسی کے پاس تفیق ہے تو ایک ایک فیملی کی مدد کرنی شروع کریں تو پھر حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں جو جنہیں ہمارے ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتی ہے